تیمارٹر لحسن ڈالوں چامل آٹر ایل پی جی سمیت بتیس اشیاء ظلوریہ کے نرخ مزید مہنگے کر دیے گئے مہنگائی کی مجموعی شرعہ چھبیس آشاریہ بتیس پیسٹ کی سطح پر مہنج گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئی ہے حال یا ہفتے میں کون کون سے چیز کتنے مہنگی ہوئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار آدھا دشوار جاری کر دیے رپورٹ کے مطابق دال مسور بتیس لیسن بیس تیمارٹر پندرہ روپے چینیک یارہ روپے اٹھالیس پیسے دال مونگ نو روپے تریتر پیسے گڑھ آٹھ روپے اور پیاس تین روپے فی کلو مزید بڑھ گیا دال ماش پندرہ روپے اٹھالیس پیسے اور ٹوٹا چاول تین روپے فی کلو اضافہ ہوا ایل پی جی کا گھریلو سیلینڈر ایک سو تیپن روپے اور پیس کلو آٹھے کا تھیلہ چھ روپے مہنگا ہوا حال یہ ہفتے تازہ دودھ، آلو، انڈے، دہی اور کیلے سمیت کل 32 اشیاں رویا کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ دادہ شمار میں بتایا گیا کہ حال یہ ہفتے پانچ اشیاں کی قیمتوں میں کمی اور چودہ میں استحقام رہا سرکاری سطح پر چینی کی فی کلو قیمت دو سو روپے تک پہنچنے کا اعتراف کیا گیا وفاقی ادارہ شماریات نے چینی کی قیمتوں کا نیا ڈیٹا جاری کر دیا ایک ہفتے میں فی کلو قیمت میں پچیس روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا پشاور اور کوئٹا میں دو سو روپے جبکے کراچی اور راولپنڈی میں ایک سو پچانوے روپے میں فروخت ہو رہی اسلامباد میں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو نوے روپے تک پہنچ گئی لاہور میں مہنگائی کا طفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہر چیز کی قیمت ہی بڑھتی جا رہی ہے سبزی، دال، آٹا، چینی سمیت سستا اب کچھ بھی نہیں رہا مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہما بٹ سے ہما بتائیے گا بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے عوام کا کیا ریاکشن ہے عوام تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی جا رہی ہے کوئی کاروبار کر رہا ہو یا پھر کوئی مزدور ہو ہر ایک کا برا حال ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سبزی کا ریٹ جانے تو سبزی کے دکاندار جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے ان سے میں نے پوچھا ہے ابھی آ کر تو ان کی طرف سے ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ ادرگ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ادرگ جو ہے وہ پہلے کچھ دنوں پہلے جو دیکھا جا رہا تھا وہ سات سو پھر اس کے بعد نو سو پر پہنچی پھر اس کے بعد گیارہ سو پر پہنچی اور اب ادرگ کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ سو سے بھی تجاوز کرتا جا رہا ہے اور یہی صورتحال جو ہے وہ باقی سبزیوں کی بھی آ چکی نہیں ہے میتھی کا ریٹ جو ہے وہ ساڑھے چار سو سے اباب ہوتا جا رہا ہے اور آگے اگر ہم لوگ بات کیے کریں ٹینڈو اور باقی چیزوں کی تو وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں دو سو سے کم کوئی سبزی اب دستیاب نہیں ہے اور دھنیا جو کے پہلے دے دیا جاتا تھا مفت لوگ جو ہیں وہ لے لیتے تھے اب وہ بھی ملنی رہا اگر آٹے کا ذکر کیا جائے تو آٹا جو ہے وہ بھی روز بھروز اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے ستائیسو روپے کا بیس کلو کو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ دستیاب تھا لیکن اب اٹھائیسو پچاس روپے پر پہنچ چکا ہوا ہے اور جو آم مارکٹ اگر ہم لوگ آم مارکٹ میں آئیں تو وہ کیمتیں جو ہیں وہ ہر دکان پر ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں سو کوئی جو ہے وہ انتیس سو روپے میں وہی آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ دے رہا ہے اور کوئی جو ہے وہی تین ہزار میں وہ آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ فروغ کر رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم لوگ ذکر کرتے جائیں چینی کے بارے میں تو چینی تو ابھی تک کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اب لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میں سمنہ باد کے ایریا میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ابھی بھی ڈیڑھ سو سے ایک سو پیچھتر تک جو ہے وہ لی جا رہی ہے ابھی بھی وہ قیمت نہیں آ سکی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کم ہو جائے گی اور یوٹلیٹی سٹور پر ابھی بھی چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے یوٹلیٹی سٹور پر چینی نایاب ہے بہت شکریہ ہم ابت آپ نے اپ ڈیٹ کیا سخت ہوتا چکنجا اور بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ حوام کا جینہ حرام کر کے رکھ دیا دہاڑی دار مزدور ہو یا تنخواہ دار سب ہی پریشان ہیں کہ گھر کا چولہ کیسے چلائیں پشاور سے ریپورٹ کر رہے ہیں کاشان آوان مہنگائی کے نارکنے والے سلسلے نے عوام کو پریشان کر دیا پیٹرول بجلی آٹا اور چینی سمیت ہر چیز کے قیمت میں اضافہ کے بعد شہری اپنے گھر کا خرچ کیسے چلا رہے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں عام لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں مر رہے ہیں لوگ کیا کرے میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ روڈوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے اپنے گھر چلے جائے یہ حکومت پر کسی کا زور نہیں ہے ہر شہری کے موگ چہرے کو دیکھو وہ سٹریس سے بڑا پڑا ہوا ہے وہ سوڑتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں جاؤں تو کہاں جاؤں اس کے پاس نائنصاف مطلب یار اتنی مہنگائی ہو گئی کسے کہے کہ بھئی اتنی مہنگائی ہو گئی کسی پر ادبار نہیں ہے آٹا اور اس کو چینی اور دیکھو یہ سارا چوری سارا چوری والے زمانہ ہے بس پوچھنے والے نہیں ہیں تکلیف تو لوگوں کو کہے جو تیس ہزار روپے مہینہ لیتا ہے اور پینتیس ہزار روپے ان کے بل آتا ہے اور ان کا چالیس ہزار روپے گھر کا خرچہ ہے تو وہ کہاں سے بل جمع کریں گے مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہر روز تو وہ اٹھتے ہیں ایک نیا ریڈ ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آئے اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں یا باہر کی ایکسپینسز پورے کریں میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کس کے بعد اپنی فریاد لے کر ہم جائیں گے دہاری دار ہو دکاندار یا پھر تنخوادار سب ہی پریشان کہتے ہیں ہوش ربا مہنگائی کو لگام کون ڈالے گا کیمرامین مونیب گل کے ساتھ کاشا نوان آج نیوز پشاور